موسیقی ناظرین محترم آج یوٹیوب چینل واسطے ایک خاص شخصیت دا انٹرویو تاک سنوے دے پہ ہیں آپ ریڈیو پاکستان بحول پورج بحثیت پروڈیسر بحثیت اسٹیشن ڈریکٹر کام کرنے دے گن تے مسالی پروڈیسر دیسیت نال جانے سنجانے بینن ریڈیو پاکستان دے باستے مقابلے ماستے بین لوگ کامی سطح تے آلاترین پروگرام ریکارڈ کیتے اور بین لوگ کامی سطح تے پاکستان دے ناروشن کیتا اور ایوارڈ اعزازات حاصل کیتے آپ ہن جناب نسول اللہ خان ناصر سابق سٹیشن ڈریکٹر ریڈیو پاکستان بحول پور ناموار شائر ناموار عدیب تخلیقار جناب نسول اللہ خان ناصر شریک گفتگوہن جناب ڈاکٹر خالد اقبال سٹیشن ڈریکٹر ریڈیو پاکستان بحول پور اچھا سرین دوران تو ساہاں انٹرنیشنل لیول دیو تے جڑے اوارڈ یافتہ پروام بھی ہیں انہوں کو بڑی پذیرائی ملی ماشا اللہ اوارڈ زی ملے کچھ اونا دی یاد تازہ تھی ملی ملتان ہوں انہوں پہلے شاید دھمال دی روایت کہنا ہی اوہ ایڈیا ہا ملے رزیز رحمان صاحب دا انہوں میں کوئی کہتو سا دھمال لکھو میں پہلا دھمال ہوں جاڑے پتھیں بہتے ہیں انہوں کو لکھتے ملتا حق بہاول حق مجھو شاہ بہاول حق صحیح حق بہاول وہ بڑا مقبول تھیا بلکہ جڑے بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے پیش کتا گیا ہوں ٹیچی ریڈیو انہوں نے پیش کتا گیا وال میں بہاول پور راگیوں بہاول پور انہوں نے ٹیلی فون کتا کہ خاج فرید دور ساندھا پہ تے دوسرا وال میں ٹیلی فون تے انہوں ایک گھنٹے بختیں والا پیر ساندھا بھاگیں انہیں ڈو اج فرق ہے پہلے اج ایک فلسفی یہ ہے کہ جے تک کافلے سندھ کھنوں ملتان حضرت بہاودین ذکریہ دے مزارت آندھر حسن پیدل اور دمباؤ بہاول حق دے نارے لیں دے حسن اس واسدے میں استائی دے ویچ حق بہاول حق مجھو شاہ بہاول حق کہ اے ملتان تے سندھ رشتے ہی میں قائم راس ہے دیکھ دو جائے یہاں کہ جیڑے اندھے ویچ اتنا سور لگے ہوئے اندھے ویچو داسی بھی ہے اچھا خوشی محمد دے علاق بھی ہیں اندھے دوہائیں دو جائے جیڑا وہ خوشی دا تاثر ہے اسا انوے لے جیڑے ایسا کو چار پان سال گزر گئے اسا کہ ہونو او کافی دا جیڑا ایک ڈاکڑی دے ویچے کلافیکل جیڑا رنگ آئی دے او کو تھوڑا بدلو او اصلا بدلیا شعوری ستا تے بدلیا اور وال جیڑا اے لوجہ دھمال مرا او حق فریدا پی رہے ایک خوشی دا تاثر ہے اندھے ویچو او سور لگ دے پن جیڑے بڑے خوشی دے اور اندھے ایک بند سننے سا تو اب وہ چارے گوٹ میں دے خاجے دا بخت فریدی وقت دے گوٹ میں ٹھڑ دیا گلیاں ویچ اسمان وی دھرتی لگ دے ساری جنج وسیب دے ہیدے ہتھاں ویچ تقدیر ہے ہاک فریدا پی رہے ہاک فریدا پی رہے اے ٹیلی فون تے ہوں گھنٹیج میں لیکھتے بیجاتے ہوتھی گیا بہرحال میں سکھا بھی ہوں اہدے چھے ملتان توں وہ جڑے کلیگ ہیں میرے سینئر وہ بڑے شفیق ہو رہے ہیں عظیم لوگ ہیں ریڈیو براڈکاسٹنگ دے میں کوئی پتہ بھی اتھائیں لگے ہون سوال ہاں بس بل تساں باول پر آگے ہوئی تاں او میں اتھا پہنچ سوال بڑے یادگار دستہ بیزی پروگام کوئی اپنین انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے او اے تھیا سر پہلا جڑا بریک تھرو ہا نا او ہی جڑے میں پروگام بڑھائی ہوں اے ڈیزر دے ہمالے نا اچھا وہ ہون دا مرکزی شیال جڑا نا او ایرڈ زون ریسرچ دے بیس کرے دا حمید اصغر شاہ صاحب تاں سٹیشن ڈائریکٹر او مرشد ہاں سارے اور بہت بڑے براڈکاست ہیں بلکل مطالعہ تاونہ دا بہت وسی اے جڑا میں پروگام بڑھائی ہاں جڑا پہلی دفعہ انٹرنیشنل کمپیٹیشن اس کیا اے ایشین براڈکاستنگ یونین پیسیفک تا مقابلہ سنگاپور دے میں چھے اے ایٹی ٹو ایچ میں اندھے بیچ جڑا ڈیزرٹ پہاول پورتا اندھے فوکرور ہیریٹیج کو سامنے رکھیا اور اندر جڑا ایک موضوع ہاں او ایرڈ زون ریسرچ ہے او کل میں اپنے ٹیپ دے دا بیٹھا میں کہ جو سمر مبارک دی اندھے بیچ انٹریو ہوئے سارے ریکارڈ کی تیا اندھے جڑے کام کریں اے ایرڈ زون رکھتے ہیں اندھے ہوتے ملا کے میں ایک پروگام بڑھایا اندھے ہوتا 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 کہ اندھے شرط ہے کہ جڑے اپنی نیشنل لینگویج اندھے پروگرام کروں اور اندھے ڈیٹ آف براڈکاسٹ سب کچھ لکھنا پڑا پر نو ڈسکوالیس فائد جی میں دیا والو تھا پہ جو اندھے انگلیس ٹرانسلیشن اندھے انگلیس ٹرانسلیشن اندھے انگلیس ٹرانسلیشن سید امیر دسکار صاحب نے میں جڑا اب اردو پروگرام دا نا رکھا وہ لکھیا جو کانتی سنن اب آد وال تے انگلیسی دا تا بنامام حمید صاحب نے لکھیا دیزرٹ شیل برو اچھا او جدیگیا تا اتا اکے دراز دیا کہ یہ سریکی اچس کہ اردو کرو میں اسٹینڈ کی تا کہ اے ویسے تو ہی نامل ویسے ہوتا ایک کمیٹی ہائی پروفائل کمیٹی سن دی ایک پروگرام چڑیا بے دہا لہٰذا اے چھنیج گیا اے چلا گیا اور والا ساکون خبر ہے کہ پاکستان دے پروگرام کو فسٹ پرائز مل اندوے جو ساٹھ پینسٹھ ملکھن کمپیٹیشن ہے چھے ایک بڑی بریکنگ نیوز ہی والہار سٹیشن تو مبارک بات دے میسیجز اندوے وچھ اندی نگرانی کی تی سید حمید اس خرشاہ صاحب نے اچھا چونکہ ڈیزرٹ سٹڈیز میرا شروع تو میری فکر دا مرکزی استہارانگی ڈیزرٹ ہے یہ امرے چی بیٹھا تھا وہ ڈیزرٹ میرے دل دے قریب ہے اچھا ایک عجیب گال تھا یہ کوئی پچھلے سال ایک ینگ بیروکریٹ ہے اسلام آباد وہ میرے کول ہے میرے انٹرویو کر رہا ہے ہی پروگرام دے باستے اور بھاول کول رہے ہیں وہ ترے جاڑے تھا رہی ہے اندھے سکرپٹ فوٹو کا پی میرے انٹرویو ہے گرے کارٹ کی تیز اون ایک عجیب سوال میرے کول پچھا اون کہ اے دسلو کہ اے جڑا ایریڈ زون دا جڑا ایشو ہے محلیاتی چیلنجز جی رہے ہیں اے تا یو اے نو دے چارٹر تے او اے نو ایچ تو اکو اٹھ سال پہلے ایک خیال کی میں آئے محلیاتی چیلنجز جی رہے ہیں اے پتہ ہی کہنے تیرا تو سر نسے دے بیٹے میں سنے وے اندھے وے چھئی کہ سہرا آپ کھند دے پہ اے پین سٹھ سٹھ ملکیں چھوٹے وڑے سہرا او میں کو پتہ میں پیامی کو مستقل پڑتا ہوں اندھے وے چھئی اے ایشو بھی اندھے وے چھئی سامنے آنا کیا ہوں لے جی لیکن اندھے وے چھئی اسا کو ترافی میں ملی اندھے ایک سرٹیفیکیٹ بھی ملیا اور اندھے نال یئر بک میں منگدہ رہ گیا ہم ہیڈکوارٹر کو کہ میں کو بھیج دیو انہا بھی جو نے تے جڑا وہ سرٹیفیکیٹ ہے اندھا کو میں دکھائے وہ پھے چھے پی لا دے پیچھوں سڑے وے میں کو اچھا بھی نہ لگا کہ بھئی ای کو پہلے بھاول پرو ٹرافی آوے آئے بھاول پرو ٹرافی آئے بھاول پرو ٹرافی آئے لیکن اندھے پہلے اے پروگرام بڑن دے بعد ایوار دے بعد انہاں نے جڑے میجر سٹیشن آن او بڑنے دے آنے انٹرنیشنل کمپیٹیشن اندھے ویچ بہاول پور کو شامل کر گیا انہاں بہاول پور اتنا ہے صلاحیت کے پروگرام کر سکتے لیکن جڑا وڈا اے وارڈ ہے نا میرے واسطے او اے ہے کہ آل انڈیا ریڈیو نے میرے خلاف ادھے گھنٹے دا پروگرام کیتا ہے اور انہیں دے چیخ و پکار سننا رہا لیے انہاں کیا پچیس سال ایریڈزون ریسرچس پاکستان تو ابو میں سے پروڈیوسر نے جیپنیز کو ورلڈ وار دے حوالے نہ لی جیپنیز جیوری کو ایکسپلائٹ کیتے ہیں وہ ایکسپلائٹیشن کیا ہائی میں اندھے میں چاہ کیا کہ ورلڈ وار تھا ہی تا ایک کیمل گور گئی کہیں دا پتر گیا کہیں دا دھرا گیا کہیں دا مگیتر گیا کہیں دا شوہر گیا تے قدردی طور تے ہیں سہرا آج ہے علمیہ کی اتنے جنم گیتا جا کوئی سنہڑا آ دیا کھڑی نے دیا سنہڑے اینا لوگوں کو اللہ آن مسابس آگیں جو کام کو پیر پیغمبر رہا سلطان سکندہ رہا ہائے ترسنی ہانا اینا انہیں آکیا اے ٹرانسلیشن کیا نا انہیں آکیا اے چونکہ ورلڈ وار دے مارے ہوئے ہیں ایٹم بام لگ چکا انہیں جیوری کو پروڈیوسر نے ایکس پلائٹ کیتے وہ جیڑا ادھا گھنٹا میرے ایک خلاف پروگرام دا انہیں میرے کیتے سب تو اڈا ہے وہاڈا وال میں کو آکیا گیا کہ جاپان دے وچ ایک بہوں اڈا موسی کی دا لیجنڈا انہیں دی کوئی تقریب منائی ہوئے نہیں انہیں دا ہیئر منائی ہوئے دا پے انہیں دا ہوسو بنکا انہیں دا نہاں انہیں دا ہوسو بنکا رکھا گیا میں دل برداشتہ آم کے بھئی میں کوئی ایک سرٹیفکٹ بھیجتے نے اور ان دن آل جڑا پیسہ ہوئی سے میں کوئی جڑا انہیں دے پانچ سو روپیا انہیں دیتوں نہیں دیکھتے ٹھیک ہے نا آج تو انہیں دی رکھا بھائی سے میں پتہ نہیں ہے یہاں ہزار ڈالر رکھتے ہیں اچھا میں ریلیکٹنٹ ہوں میں پروگرام کہنا بڑے سو وہاں سلیم گلانی صاحبان مرشد انہیں نے ڈریکٹر پروگرام کو بھیجا کے ساری غلطی تھا یہ دوسروں کو مجبور کرو وہ اتھا دو جاڑے دیئے وہ ہند کو بلے نہیں میں آکے چلو میں بڑے سو وہاں کیا سناپسز سو کے سناپسز کیا ہو سن میں کہ میں آج تو ہوں چار ہزار قبل مسیح تولا تھے آج تک انڈس ویلی دے میوزک دے بیس کرے سے میں رہے پروگرام تھوڑا انہیں حیرت نرم میری طرف ڈٹھا تھے دوسروں ڈی جی صاحب کو آکھو ہی موضوع دے بڑے سو پروگرام میں کو پتہ نہ انہوں نے ساتھے سٹیشن ڈریکٹر کو آکھا ہویا کہ سلیم گلانی صاحب نے کہ جیڑے ایک پروگرام پڑھ مجھے میں کوئی اطلاق کروں انہوں نے ٹیلی فون کی تا سٹیشن ڈریکٹر نے کہ رات اوڈا پروگرام تیار تھی گیا انہوں نے باقی نو پلک درست کرنے سے اگلے جاڑے سلیم گلانی صاحب ملتان 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 مباہوی پورپج کے تہلکہ مچ کیا انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ہی دا پروگرام سٹا ہایا میں یہ تھوڑا تفصیل نہ لیں ساں پیان کران چاہنا ہوں کہ اندے ویچ کچھ ایشاں گالی ہیں جو میں کہا تھا کہ میری زندگیے چاہی ہرکارتیں آونیاں جنہیں میں ٹیپ چاہتے چھوٹیا سٹوڈیو اندے ویچ کیا ہوں تے میں دوستیں کو آکیا کہ آج جا آتا میں کچھ سسپینٹ کار دے سنو گلانی صاحب جو آئے کھڑیں صرف پروگرام سوڑا تے یا والے کی وڈا بولا تو نام اللہ یا والے انہاں حیران کرے ساں موسید اپنے کو خیر پروگرام چلے اندھی سیگنیچر تیون چلیے پی تری سیکنڈ دی انہاں کی روک میں روک دیتے انہاں کی ریوارس کر میں ریوارس کرتے ہیں آکے والے چلا والے کیسٹا پر والے میں کیتے ہیں ترہ دفاع کیتے ہیں والا پائپ دیکھا سکتے ہیں انہوں نے مویچ نکلے کہ ایمپاسی بھائی ایمپاسی بھائی جب بند کر دو میں بند کر دیتے ہیں میں دل لے جا کے میرا پہلا ضرب لگ چکی ہے گھمکس تھی دیتے ہیں این چاہ آتے پیتی ہیں خاموش بیٹھے رہ گئے اور وڈا آت میہا میوزک دا وڈا آت میہا وہ چند ڈوترائی منٹیج وہ پوجھ گئے میں کہوں کہ یہ تم نے بنایا ہے برکتی سر یہ ہی بنایا ہے یہ سر کیسے بنایا ہے یہ وڈی گال ہے کہ سلیم گلانی ایک عام پروڈیوسر کنو پوچھتا پہ کیسے بنایا ہے مسئلہ اندھے بچ کیا جڑا ہو دیانا اندھے سگنیچر ٹرین ہی پینتری سیکنڈ میں چونکہ صدیاں دے ہوتے مبنی پروگرام آ میں کمپوزڈ میوزک نہ لاسکتا ہوں ٹھیک ہے نا لہٰذا میں شام جڑے مال میں چھتے ہیں ان سہرہا ہے جو میں اوہ بیلز استعمال کی جہاں لیکن کہانی یہ کہنا ہے یہ عام آدمی باستے بیلز ہیں جڑے اوہ آدھے کھڑے ہیں ایمپاسیول اوہ ویچ بیا ہے گمک موجود تھا جڑے اوہ نے آکھا کہ یہ کیسے کیا ہے میں کہے سر میں انہیں سات سو رہے ہیں تو سات سروں کی چار چار گھنٹیاں تلاش کی ہیں بہاولپور سے خان کہاں سے احمد پور سے سادے کبار تک گیا ہوں پھر ملتان گیا ہوں پھر میں ڈی جی خان گیا ہوں اور یہ گھنٹیاں پوری کر لائے ہوں ہر سوڑ کی تو میں انہیں سٹوڈیو میں یہ سات بندے کھڑے کی ہیں چار بیلز ہر سوڑ کی ایک کے پاس مختلفات یہ وہ بجاہ رہے ہیں وہ جو کہتے تھے امپاسیبل وہ گھنٹیاں تا عام آدمی باستے ودیاں پہاں سلیم کی لانی سے ہے بادیاں کہ ست سوڑ کی میں بجدے پہاں ہمارا سمجھا ہیے نا یہ بلکل 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 جی دوسرہ انٹرنیشنل کمپیٹیشن کوئی گھنکس دا خیر ہوں کوئی کتے پروفیشنل ستا تے وانج تے ضرب مرے دے جی دے وہ سو دے پپل گال بندیے وہ باہ دے چاکن ممکن نہیں ہے وہ آکن جانورے کو کیا پتہ کہ گھنٹیاں ہیں تے ست سو رچ وجدیاں پہن کوئی سو ریپیٹ نہیں پیا تھی دا تھوڑی دے روٹورین کہ میں ان دے وچ پروگرام میں چاکیا کہ اہد قدیم دے وچ انسانی ووکل کارز دا استعمال بڑا محدود تھا چونکہ میں چی ست سال ہزار پیچھی دے کھڑا ہوں انسانی ووکل کارز دا استعمال انتہائی محدود تھا اور موسیقی ہے جو فار اسٹ ہوئے بھامیں افریقہ ہوئے بھامیں ریشیا ہوئے کچھیں اے دوسر استعمال تین دے ہاں کچھیں تری جا سا روان لگتا ہاں کہ میں ایک ایسا چولستان اچھے کیسی لوری دریافت کیتی ہے جیڑی آج بھی دوسر رینچ گئی ویندی ہے اہد قدیم دی یادکار ہے یہ انکشاف ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے یوندے بچ کہ اچھا ہاک شاید جیڑے او سلیم گلانی صاحب نے سنی ہوں پہلے نیریشن ہی اندے بعد او مارم لو لیاں لو مارم لو لیاں لو پکیا جواری لا پا کون لپے سے دے او بے جا خبران میں کون مجھے سے دے اللہ پلے سے دے رہتھیں دا پاڑی مارم لو لیاں چاہیے کھڑیے دے یہ دوس ہو رہا ہے اس گاندی پہ یہ کچھیں انتری جا سور لگتا پہ میں کوئی دن ہم نے ماضی میں ایک باری کھول لیاں ہزاروں سال پیچھے میں کوئی جواب نہ نیتا میری اوقات ہی نہ آئی کمال ہو گیا بھئی کمال ہو گیا بھئی تو مجھے ڈپریشن میں مبتلا کرتے جا رہے یہ جملہ پتہ نہیں کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں وہ گھمکس نہ لو بڑھایا پروگرام میں شاید آج تو سوندہ وہ میں کے ساتھ بھی چاہیا وہ والا اوندہ بھی نہ ہونہ نے رکھیا میں لکھیا نہ رکھیا گھنٹ دوارا گھم شدہ صدایں گھم شدہ صدایں ہندے ہوتے بھی اعتراض تھیا لاہور دے کنٹرولا نے آیا کہا جے دماغ خراب ہو گیا اس کا یہ نام ہے وین جو انگھاں بھئی اس کا کیا مطلب ہے میں آیا کہ ہندے مطلب ہے گھم شدہ صدایں تو یہی رکھ دو میں ہندے نام ہر وے سے سڑے ہوئے انہا کہا اسی نام سے بھیجیں لیکن حمید اسکار صاحب نے میں تاگور tradicionalہ ница دے 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 sound of unseen Belgium's heart. Kerry Brasil дела comuk号 � relations they are the sound of unseen Belgium's heart. وہ ستھائیاں گوم ت 개인 سبوات하고چ اندو سن پرگام اگر وہاں رسارح ecc Rolling تو منا کام تک ہوں ő کو رسارch پر نا께 practbing کہانی چار ہزار سال قبل مسیح دیا ہے چار ہزار تو ترائے ہزار سال قبل مسیح وال آریائی دورت سا آگیوں سے یہ کتھک رقص جیڑا ہے یہ انڈس ویلی درقص ہے یہ منی پوری اور وہ جیڑے سور ہیں میں وہ اندے ویچ وہ سور لوائن سارنگی دے ہوتے ہیں اور وہ ایک کھیڑے وہ پروگرام ہیں اور ریسرچ پیپر کوئے نہیں تو اے ایسا کوں اے ایسا اتھا بھیجاؤ بہت دے بات روح ہاں اتھے چلے ہمیں جننت دے تصور سارے کولو ہوئے ہر چیز دا مطلب جو ساری متھ ہے والے ہے کہ مشرق دے جڑے مسور ہم انہیں نے کی میں کوئیوں کی تے میں چاہے نہیں چونکہ پورا مشرق ہی چاہے نہیں چکے انگفوسٹے یعنی کنفیوشس کو گتوں مہاویر کو گتوں انڈیا ہی چون وہ دوی حافظ کو گتوں سنوے وے اور وہ پرین تھے دا اور وال میں کوئی ضرورت پائی تا میں ملتان دے دو بڑے لیجنڈ سکول گیا انہیں دے انٹرویو شامل گتوں ایک اسلام انساری زیب دا اور وہ جو کچھ بولیں وہ اتنا قیمتی ہے اور نوجہ مسور ملتان انہیں دے انٹرویو وہ بھی کمال کر دیتے کے دور دے کلر کیا انہیں نزدی کے مظاہر جڑے ہیں نے آسمان دے سنوے انہیں نے کیمے کی تے تو ایکو والے میں کیتا کہ آسمان دے بارے جو سارا فلم میوزک ہے یا ساری لوکل میتھالوجیز کیا ہیں یہ پروگرام کیا پہلے پنج پروگرام میں سلیکٹ تھی گیا دا ہزار ڈالر دا صرف پروڈیوسر دا آئندے ہوئے چاہاں اندیا شرائط ہے ہاں کہ اے پروگرام جیڑا بھیجے سو اے سی ڈی تے ہو سے کیسر تے کہنا ہو سے اور اگر توارے کل سی ڈی اویلیبل کہنی تا تُساں سپور تے بھیج سکتے ہوئے مجبوری ہے چاہاں ورنہ اے کو سی ڈی تے بھیجو ہوں اے لے سی ڈی رائٹر باور پر اس کی توہاں میں رول رولتے پورا شہر چاہاں میں ایکنو گلتی ہے چاہی کہ میں بھیجوں اے پروگرام ہیڈکوارٹر اور نال انہیں کو آگیاں کہ اے سی ڈی تے ہوئے سے ورنہ ٹیکنیکل ہوئی اے لا ٹوکتی ہوئے سے وہ تاں ایک اساری کنٹرولر ہے سلیمہ خانم صاحبہ وہ سی پی او دی ہے ٹھانو مجھے انہیں آگیا کیا آگیا کیا آگیا گیس ٹین تے بھیجنے سے کون ہے سی ڈی تے بھیجنے اے پہلا آسا نکل گئے اسے فرانس تھی جیوری نے اچھا کٹ دیتا پانچ پروگراماں جیڈے بوڑا پی سٹیچ انہیں اے اتنا بڑا کمپیٹیشن اے اکوی لوگ جیوری دے ممبر ہیں جیوری دے ممبر ہیں اور اندے واسطے ایکوی سی ڈیز بنجوے ہیں ہاں انہیں اتنی کہاں سے کریں گے یہ کریں گے انہیں کشنا دے ڈب کرہا ہاتے سیں وہ بھیجتا ہاں وہ دو لہٹر آیا کہ اے بہت اچھا پروگرام ڈیکلیئر کیتے ہیں انہیں اور چونکہ اے سی ڈیز دے کہنا ہاں نہ سبورتے ہاں لہٰذا ہی کو ٹیکنیکلی ہاں 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 موسیقی موسیقی